اور پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا نہیں تو خسارہ بڑے گا وزیراعظم پاکستان نے دو ٹوک پتا دیا ایک سو بیس عرب کے ریلیف پیکش کا بھی اعلان کیا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیٹرول بڑھانا پڑے گا ہم اگر پیٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور خسارہ آگئی بوجھ پڑا ہوئے ہمارے کرزوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے تو ہمیں تھوڑا پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں مہنگائی ہے گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ تو اس میں ہم کیا کریں وہ پیکیج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ ایفیکٹ کرے گا تقریباً تیرہ کروڑ پاکستانیوں کا یہ پیکیج ہے ایک سو بیس عرب روپے کا کٹا اور دال تیس فیصد سبسیڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ چھ مینے تک ہے اس کے علاوہ دو دو سو ساٹھ عرب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں چالیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ سود کے بغیر کرزوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں مسیل عاظم پاکستان عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران نام لیے بغیر شریف اور زرداری خاندان سے بڑی درخواست کر دی کہتے ہیں میری ان دونوں خاندانوں سے درخواست ہے کہ وہ جتنی دولت لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے ہیں اس میں سے اگر آدھی بھی واپس کر دیں تو ملک میں کھانے پینے کی ہر شے کی قیمت آدھی کر دوں گا میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے پیسہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا اور ریلیف پیکش کا اعلان ہوتے ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا بار ہو گیا ہے مختلف برانٹس کے گھی اور ککنگ آئل مزید مہنگے ہو گئے ہیں باتیں ریلیف کی اقدامات تکلیف دے وزیراعظم کا ریلیف پیکش کا اعلان یوٹیلیٹی سٹورز پر مزید مہنگائی کا توفان گھی اور ککنگ آئل ایک بار پھر مہنگے ہو گئے نوٹیفکیشن جاری اطلاق فوری ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق ککنگ آئل پینسٹ روپے تک فی لٹر مہنگا کر دیا گیا جبکہ گھی کی فی کلو قیمت میں ترے پن روپے تک اضافہ کیا گیا گزشتہ دنوں بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانٹ کے گھی اور ککنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا مہنگائی کی چکی میں پسے عوام نے حکومت سے مزید ریلیف نہ دینے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں اس حکومت میں جب جب ریلیف دینے کی باتیں ہوئیں پہلے سے زیادہ تکلیف دی گئی